اسلام علیکم ایرون کیسے ہیں آپ سب امید ہے خیریت سے ہوں گے تو آج آپ کے ساتھ ریسیپی شیئر کروں گی کریمی کوفتی یا وائٹ کوفتی دونوں کہہ سکتے ہیں آپ بہت ٹیسٹی بنتے ہیں ڈلیشیز بنتے ہیں ضرور ٹرائی کیجئے گا یہاں پہ ون کیجی کا حساب ہے کوفتوں کا اور اس کی گریوی کا اور تقریباً تیس عدد یا پچیس عدد کوفتے آپ لے سکتے ہیں اور یہاں پہ دو میڈیم سائز کی پیاز لی ہیں میں نے میڈیم سائز کی ہونی چاہیے پیاز تقریباً بڑی سے جو چھوٹی درمیانی سائز کی ہوتی ہے وہ اور تقریباً یہاں پہ میں نے بادام لے ہیں پندرہ سے بیس عدد آپ بادام لے سکتے ہیں اور اگر کاجو مکس کر رہے ہیں یعنی کہ کاجو اور بادام مکس کر رہے ہیں تو اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اگر آپ کے پاس کاجو ہیں تو وہ بیٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ تین عدد ہری مرچیں بڑی والی لی تھی میں نے اور ان کو بیچ میں سے جو ہے وہ کٹ کر دیا تھا تو یہاں پہ مین انگریڈینٹ جو ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے کہ یہ تین انگریڈینٹ ضروری آپ کے پاس ہونے چاہیے بادام ضرور ہونے چاہیے اسے ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے کیونکہ ہم وائٹ گریوی بنائیں گے اس کی تو اس کے لئے ہم لال مرچوں کا استعمال نہیں کریں گے اچھا یہاں پہ میں تیل سے نہیں بنا رہی ہوں یہاں میں گھین سے بنا رہی ہوں گھ سے بنانا چاہیے تو گھی سے بنانا چاہیے � blinking آئی لیے اوئل سے بنانا چاہے تو کوئی آئل سے بنانے کوئی بڑی بات نہیں ہے اور اگر آپ مکھن ڈالیں گے تو اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے تو آپ اپشنل ہے گھین یا مکھن آپٹ ھائٹ کریں گے تو اس سے ٹیسٹ کافی اچھا آتا ہے تو یہاں میں نے گھی اےڈ کیا ہے گھی سے میں بنا پہلے میں پری ہیٹ کر لیا تھا اب یہاں پہ میڈیم فلیم پہ جو ہے میں سٹارٹ کر رہی ہوں گھیں ایڈ کرنے کے بعد سب سے پہلے ہم اپنے کوفتوں کو فرائی کر لیں گے اور ٹیکنک آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کوفتوں کو آپ نے کس طرح فرائی کرنا ہے یہ چکن کے کوفتے ہیں آپ بیف کے کوفتے بھی اسی طرح بنا سکتے ہیں چکن کے کوفتے میں نے یہاں پر ایڈ کر لیا ہے اور انہیں سپون کے ہیل سے زیادہ نہیں چلانا ہے آپ ڈریکلی جو ہے اپنا پوٹ دونوں سائٹ سے پکڑ کے اس کو موف کریں گے تو وہ آپ کا اچھے سے جو ہے وہ کلر آ جائے گا اور تقریباً تقریباً 20% اس کو کک کرنا ہے اس سے زیادہ نہیں 80% جو ہے یہ اپنی گریوی میں خود ککو جائیں گے تو بیسیکلی آپ نے جو ہے کوفتوں کو خالی کلر دینا ہے جب تک اچھے سے کلر آتا ہے آپ نے اسے کک کرنا ہے اور اس طرح سے کسی بھی کپڑے کے مدد سے اس طرح سے آپ اپنا پوٹ ہیلائیں گے اور یہ خود ہی جو ہے وہ کوک ہو جائیں گے مطلب آپ نے اس کو صرف اچھا سا کلر دینا ہے پکانا نہیں ہے یہاں پر کلر آ چکا ہے میں کوفتوں کو جو ہے وہ پوٹ میں سے نکال لوں گی اور اس کو سیپریٹ کر کے رکھ دیں گے ہم اور اب اسی آئل کے اندر جو ہے ہم اپنے دوسری انگریڈنس ٹالیں گے یعنی کہ میں کوفت نے یہاں سے نکال لیا تھے اب اسی کے اندر ہم نے پیاز ایٹ کر دی رہی ہے جو ہم نے پیاز موٹی موٹی کاٹی تھی ضروری نہیں ہے باریک چوپ کریں اب اس کو تھوڑا موٹا موٹا کاٹ لیں کیونکہ یہ ساری چیزیں ہیں ان کو ہم بلینڈ کریں گے تو یہاں پر پیاز کو جو ہمیں اتنا کک کرنا ہے کہ وہ بس نرم ہو جائے ان کے کلر نہیں دینا ہمیں صرف نرم کرنا ہے پیاز کو اتنا کک کریں کہ آپ کی پیاز جو ہے وہ سوفٹ ہو جائے سوفٹ ہونے تک ہم خالی پیاز کو کک کریں گے اور جیسے ہی سوفٹ ہو جائے گی ہماری پیاز مطلب ہونے لگے گی تو اس کے بعد ہم اس کے اندر بادام اور ہری مرچے ایٹ کر دیں گے اگر آپ کے باس کاجو ہے تو کاجو بھی ایٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہمارا جو بسکلی ہمیں جو ہے اسے سوفٹ کرنا ہے سوتے کرنا ہے تو اس کا جو ٹیسٹ اچھے سے جو ہے وہ ایک دوسرے کے اندر آ جائے گا تو یہاں پہ ہم اس کو جس سوفٹ کریں گے سوفٹ کرنے تک کک کریں گے تو نورملی لوگ جو ہیں وہ ٹیمانٹر وغیرہ ڈال کے کوفتے بناتے ہیں بٹ میں نے سوچا کہ تھوڑا سا ہٹ کے جو ہے وہ کچھ ہونا جائے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے وائٹ کوفتے بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر بلائی کا استعمال ہوتا ہے کریم کا استعمال ہوتا ہے ساتھ میں آپ کا دہی کا استعمال ہوتا ہے ٹیمانٹروں کا اور ڈال مرچوں کا استعمال اس میں نہیں کریں گے ہم اور کالی مرچوں کا اور وائٹ پیپر یعنی کہ کالی مرچوں اور سفید مرچیں دونوں کا استعمال ہوگا اور یہ بھی اپشنل ہے اگر آپ کے پاس پائٹ مرچیں نہیں ہیں یعنی کہ دکھنی مرچیں جیسے کہا جاتا ہے وہ نہیں ہے تو کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے آپ جسٹ کالی مرچوں کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ہماری ساری چیزیں یعنی کہ تینوں چیزیں سوتے ہو چکی ہیں اب ہمیں پلیٹ میں نکال لیں گے اور بلکل تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے تو اس کے بعد ہم اس کو بلینڈ کر لیں گے اگر اسی صورت میں بلینڈ کرنا چاہیں تو آپ اسی صورت میں بلینڈ کر کے اس کا ایک سموت پیسٹ بنا لیں اسی پارٹ کے اندر جو ریبیننگ گھی تھا اس کے اندر میں تھوڑا سا آئل مزید ایڈ کروں گی کیونکہ ہم جب بھی کوئی ایسی چیز بناتے ہیں جس میں بھلائی ہوتی ہے یا اس طرح سے وائٹ کورما وائٹ کڑائی تو اس میں ہمیں تھوڑا سا آئل زیادہ رکھنا پڑتا ہے کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ آئل پھر اس کے اوپر جو تیہ آتی ہے وہ نہیں آتی تو میں نے تھوڑا سا آئل اور ڈالا تھا یہاں میں میں نے دو ٹیبل سپون بھر کے جو ہے وہ گھی کا استعمال کیا تھا جس میں میں نے فرائے کیا سب کچھ کوفتے فرائے کیا اور اپنی پیاس وغیرہ سب سوتے کریں اسی کے اندر اور اب جو ہے میں نے اس میں تھوڑا سا آئل ڈالا ہے تقریباً میں نے جو ہے وہ جس چمچ سے ہم کھانا بناتے ہیں وہ تقریباً سمجھ دیں ایک بھر کے میں نے اس کے اندر ایٹ کیا ہے اچھا جی اب اس کے اندر کچھ ہم ثابت مسالے جس کو ہم کھڑا مسال بھی کہتے ہیں وہ ایٹ کریں گے جس کے اندر ون ٹی بل سپون زیرہ ہے ون ٹی اسپون کے قریب زیرہ ہے تھوڑی سی لونگیں ہیں تھوڑی سی کالی مچ اور کچھ تیز پات کے پتے میں اس کے اندر شامل کروں گی الائچی اگر آپ چاہے تو ڈالنا چاہیں تو بلکل ڈال سکتے ہیں اور میں نے الائچی کا یوز نہیں کیا یہاں پر تو یہ ہے کہ آپ ڈالنا چاہے تو خوشبو کے لئے اچھے خوشبو کے لئے آپ ڈال سکتے ہیں تو بس یہی تین سے چار چیزیں جو ہے میں نے اس کے اندر ایٹ کریں ہے اور اس کے بعد اس کو ہلکا سا جو ہے میں کوک کر لوں گی یعنی کہ ہمارے گرم مسالے کا جو فلیور ہے وہ ہمارے آئل میں اچھے سے آ جائے اس کے بعد جو ہے ہم نے جو پیاز وغیرہ بلینڈ کری تھی پیاز بادام اور ہری مرچے بلینڈ کری تھی وہ ہم اس کے اندر ایٹ کر لیں گے اور اس کے بعد اس کو ہم اچھے سے کوک کریں گے یعنی کہ اس میں ہم نے کچھ لوگ جو ہے وہ پہلے بھی پیاز کو بلینڈ کر لیتے ہیں ساری چیزیں بلینڈ کر کے ایٹ کرتے ہیں لیکن ہم نے اس کا کچھاپن نکال لے کے لیے پہلے اس کو فرائی کیا ہے اور اس کے بعد اس کو ہم نے بلینڈ کیا ہے تو اس سے ہوتا ہے کہ کچھاپن ختم ہو جاتا ہے اور بہت دیر تک ہم اس کی بھرائی نہیں کرنی پڑتی اب آپ یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ پیاز کا کلر جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا چینج ہونا شروع ہو گیا ہے تو یہاں پر ہم ادرک لیسن کا پیسٹ اٹ کر دیں گے اگر آپ ادرک لیسن کا پیسٹ اٹ کر دیں گے اگر آپ ادرک لیسن الگ الگ پیچھتے ہیں تو یہاں پر ہاں ٹیسپون لیسن کا پیسٹ اور ادرک لیسن کا پیسٹ یعنی کہ ٹوٹل ٹیبل سپون ہو جائے گا وہ تو اس کو ایٹ کر لیں گے آپ اس کے بعد اچھی طرح سے میں نے بھونائی کی اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ کلر کر جنج ہو چکا ہے اور ہر چیز جو اچھے سے بھون چکی ہے تو یہاں پہ اچھے سے بھنائی کرنے کے بعد یہاں پہ ہم سپائسز ایٹ کریں گے تو سب سے پہلے میں نے ون ٹی سپون بھر کے جو ہے وہ بلیک پیپر یعنی کالی مرچے ایٹ کری ہیں اور ساتھ میں جو ہے میں اس کے اندر کٹیوی مرچے بھی ایٹ کروں گی کیونکہ اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا آتا ہے لال مرچوں کا پودر ہم نہیں ایٹ کریں گے اس کے اندر تو یہاں پہ میں نے ون ٹی سپون بھر کے کٹیوی مرچے بھی ایٹ کری ہیں اب اس کے اندر دکھنی مرچے ایٹ کروں گی تقریباً وہ بھی میں نے ون ٹی سپون کے قریب اس میں ایٹ کری ہیں اب ان چیزوں کو جو ہے اچھے سے ہم بھون لیں گے اپنے مسالے کے اندر اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اچھے سے جو ہے وہ بنائی کے لیے ہم نے تیار کرنا ہے یہ مسالہ اس سٹیج پہ جو ہے میں تھوڑا سا گرم مسالہ بھی ایٹ کروں گی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہاف ٹی سپون کے قریب میں نے تھوڑا سا گرم مسالہ اس میں ایٹ کیا ہے اس کا فلیور بہت اچھا آتا ہے ہر کھانے موسٹلی لوگ جو ہے وہ اس کو کھونے کے بعد پورا کھانے جب آپ کا پک جاتا ہے اس کے بعد اوپر چھڑکتے ہیں تو اس سے بھی بہت اچھا ٹیسٹ آجاتا ہے لیکن جو ہے ہلکا سا ہم اس کے اندر بھنائیں کی دورانے ایٹ کریں گے اور اب اس کے اندر میں نے نمک شامل کیا ہے نمک آپ ہز وزائی کا ایٹ کریں گے اس کے اندر تو یہاں پہ میں نے تقریباً تقریباً ون ٹی سپون کے قریب اس طرح ایٹ کیا ہے اور اس کے اندر میں دھنیا ایٹ کرنے لگی ہوں تو اب دیکھ سکتے ہیں کہ ون ٹی سپون جو ہے وہ بھر کے میں نے اس کے اندر دھنیا پودر بھی ایٹ کیا ہے اور اب اس کے اچھے سے ہم بھنائیں کر لیں گے اب یہاں پہ میں تقریباً ڈیڑھ کپ کے قریب جو ہے وہ دہی شامل کرنے لگی ہوں یعنی کہ ایک کپ آپ نے بھر کے اور ہاف کپ آپ نے اور مزید اس میں دہی ایٹ کرنا ہے اس سے یہ ہوگا کہ اس کے گریوی اچھی طرح بنے گی اور اسی کے حساب سے جو ہے یہاں پہ میں کپ کر رہی ہوں اب یہاں پہ جو ہے اچھے سے ہم اس کو دہی کے پانی کو جو ہے ہمیں خوش کرنا ہے اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً جو ہے وہ بھنائی پر آ چکا ہے ہمارا پورا مسالہ یعنی کہ دہی کا پانی جو ہے وہ ڈرائی ہونے لگا اس طرح سے بابلز آ رہے ہیں اور تیل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سائیڈوں سے جو ہے پہ ریلیز ہونے شروع ہو گیا ہے تو اب ہم اس کو اچھے سے بھونیں گے تقریباً اس کو اس طرح بھوننا ہے کہ تیل جو ہے ریلیز ہو جائے پورا یعنی کہ آئل ریلیز ہو جائے بابلز اس طرح سے بنتے رہیں گے اور سائیڈوں سے اور اس طرح سے اور دہی کا جو پانی ہے آپ کا بلکل ڈرائی ہونا چاہیے تو اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کی اچھی طرح سے بھونائی کر رہی ہوں اور جب اچھی طرح سے اس کی بھونائی ہو جائے یعنی کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئل اس کا جو ہے وہ اچھے سے اوپر آ جائے جیسے کہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئل اس کا آ رہا ہے اوپر تو اب اس سٹیج پہ اس کا مطلب ہے آپ کی بھونائی کمپلیٹ ہو چکی ہے اور اب اس کے اندر جو ہے آپ پانی ایٹ کریں گی تو یہاں پہ تقریباً ڈیڑھ گلاس کے قریب میں پانی ایٹ کروں گی اور اس کے بعد اس کو جیسے ہی اوبال آنے لگے گا تو اس کے بعد میں اس کے اندر جو ہے وہ کوفتے شامل کر دوں گی اب آپ دیکھ سکتے ہیں سالی چیزیں میں نے اچھے سے مکس کر دی ہے اور یہاں پر جو ہے اوبال آئے گا اور اس کے بعد میں اس کے اندر کوفتے شامل کر دوں گی تو یہاں پر اوبال آنے کے بعد جو ہے میں نے سارے کوفتے اس کے اینڈر ایڈ کر دیئے ہیں اور اب یہ تیز پات کے پتے جو ہے میں ریموو کر دوں گی سالنے سے یعنی کہ یہ اس طرح سے آپ نکال لیں کسی بھی سپون سے اس طرح سے اوپر کر کے آپ ہاتھ سے نکال لیں تو یہ ہوگا کہ یہ بیچ میں آتے ہیں تو وہ اتنے اچھے نہیں لگتے لیکن اس کا فلیور جو ہے وہ بہت مزے کا آتا ہے تو اس لئے ہم اس کو کھانے میں ایڈ کرتے ہیں لازمی تو یہاں پہ جو ہے میں اس کو ریموو کر دوں گی اور اس کے بعد جو ہے میں لڈ لگا کے تقریبا تقریبا میں اس کو دس منٹ پہ لو فلیم پہ چھوڑ دوں گی یعنی کہ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی گریوی بھی اچھے سے تیار ہو جائے گی اور کوفتے بھی جو ہے آپ کی اچھے سے پک جائیں گے اب یہاں پر جو ہے میں اس کے اندر جو ہے بلائی ایڈ کر دیں گے اچھا یہاں پہ ایک مسٹیک مجھ سے یہ ہوتی کہ میں نے بلائی جو ہے وہ پھیٹ کے نہیں ایڈ کری تھی آپ لوگوں نے ایک الگ سے باول لینا ہے اور اس کے اندر بلائی کو اچھے سے جو ہے وہ آپ چمچ کے ہیلپ سے یا فوک کے ہیلپ سے اچھے سے آپ پھیٹیں گے اور اس کے بعد آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے تو اس طرح سے آپ کو جو ہے وہ اتنی محنت کرنی نہیں پڑے گی یعنی کہ اس طرح سے بھی ایزیلی مکس ہو جائے گی اتنا کوئی پرابلم نہیں تھا لیکن اگر آپ اس طرح سے ڈریکٹلی ڈال دیں گے تو آپ کو اس طرح سے سالن میں جو ہے وہ بار بار اپنا سپون ہلانا پڑے گا ایسا نہ ہو کہ آپ کے کوفتے جو ہے وہ ٹوٹ جائیں تو اسی لئے آپ جو ہے الگ سے بول میں اس کو اچھی طرح سے پھیٹیں گے یہاں پہ تقریبا تقریبا ایک پیکٹ جو بلائی کا آتا ہے جو کریم کا ایک پیکٹ آتا ہے وہ میں نے ہاف جو ہے وہ یوز کیا تھا تقریبا آپ سمجھ لیں یہاں پہ کہ میں نے ہاف کپ جو ہے یا ہاف بول جو ہے جو ہاف بول ہوتا ہے آپ کا جس میں آپ نارملی کوئی میٹھا وغیرہ کھاتے ہیں جو چھوٹا بول ہوتا ہے اس کے اندر ہاف بول وہ میں نے بلائی جو ہے اس کے اندر ایٹ کری تھی اور اس کو آپ اچھے طرح سے پھٹیں گے اور اس کے بعد آپ اس کے اندر ایٹ کریں گے تو آپ کو اس طرح سے چمچ جو ہے وہ بار بار چلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی بس آپ تھوڑا سا چمچ اس طرح سے چلائیں گے تو وہ آرام سے جو ہے وہ آپ کے پورے سالن میں یا پوری جو گریوی ہے اس کے اندر اچھے سے مکس ہو جائیں گی تو اب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس میں کریم ایٹ کر دیا ہے اور کریم کے جیسی ہی عبال آ جائے گا ایک عبال آنے کے بعد حل نہیں آج کر دوں گی میں تقریباً پانچ منٹ اور کوک ہوگا اور یہ ہمارا پورے اچھے طرح سے جو ہے وہ گریوی ہماری کوفتوں کی تیار ہو جائے گی تو اب یہاں پر جو ہے ہمارے کوفتیں تقریباً تقریباً دن ہونے والے ہیں یہ تقریباً میں نے پانچ منٹ اور کوک کیا ہے اب اس کے اندر مین انگریڈینٹ ہمارا لاسٹ میں جو انگریڈینٹ جائے گا وہ کسوری میتھی ہے اس کا فلیور جو ہے وہ اس کو اینڈ کر دے گا یعنی کہ اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت اچھا آتا ہے کوئی بھی ڈش آپ بنے اس میں کسوری میتھی آپ ایٹ کر رہے ہیں آپ دیکھیں اتنا مزیدار فلیور آتا ہے تو یہاں پر جو ہے میں کسوری میتھی اس کے اندر ایٹ کر رہی ہوں ہتیلی میں رکھ کے اس کو اچھے سے آپ دبائیں گے تو وہ بلکل اچھے سے جو ہے وہ پس ہی جائے گی تو دونوں ہتیلیوں کی درمیان اس کو رکھ کے آپ اس کو اچھے سے جو ہے وہ پیس کے آپ اس کے اندر ڈال دیں یہ ہے کہ اس کے بعد آپ اس کو تھوڑا سا چلا لیں تو اب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ گریوی جو ہے ہماری تقریباً ریڈی ہو چکی ہے اور اس کو ہم چلائیں گے اور اس کے بعد تھوڑی سی دیر یعنی دو تین منٹ اور ہم اس کو پکائیں گے تو یہاں پہ تھوڑی سی دیر اور ہم اسے کوپ کریں گے اور ہمارے جو ہے وہ مزیدار سے کوفتے ریڈی ہو جائیں گے تو ضرور ٹرائی کیجئے گا اس ریسیپیو کو لاسٹ میں آپ کو میں دکھاتی ہوں میں نے تھوڑا سا سو گانش کیا تھا اور اسے گانش آپ کریں ادرک سے اور ہری میرچوں سے اوپر سے آپ ایٹ کر لیں تھوڑا سا جو ہے اگر آپ چاہیں اس سٹیج پہ تو ہلکا سا گرمہ سالہ بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں ورنہ یہ پورا کوک ہو چکے ہیں چی طرح سے یا میں نے لیڈ لگا لی ہے اور آپ بھی دیکھ سکتے ہیں مزیدار سے کریمی کوفتے ہمارے بن کے ریڈی ہو چکے ہیں تو ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت مزید کی ریسیپی ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ